دوستو سٹار پلس کا لانگ لاسٹنگ شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے تو آپ ضرور دیکھ رہی ہوں گے جو پچھلے بارہ سالوں سے سٹار پلس پر راج کر رہا ہے جس کے کہانی اور نظر آ رہے کلاکاروں کے کردار کافی زبردست ہیں آپ کو بتا دیں انہی کرداروں میں سے ایک کلاکار ہے امبنیتری ندھیوتم جو سیریل میں نندنی کا کردار نبھا رہی ہے اور اپنے اس کردار سے لاکھوں درشکوں کا دل جیت رہی ہے بتا دیں گے اسی طرح سے کافی سارے سیرس میں کام کر کے کافی زیادہ امیر بن گئی ہے اور ایک لگزوریس لائف جیتی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امیر بن چکی ندھیوتم کے سسرال والے بھی امیری کے معاملے میں ان سے پیچھے نہیں وہ سبھی لوگ بھی ایک لگزوریس لائف سٹائل جیتے ہیں تو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امبنیتری ندھیوتم کے سسرال والوں کی پروپٹی اور لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو بس بنے رہیں ویڈیو کے اند تک ساتھ ہی اپنی فیورٹ ابنیتری ندھیوتم کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ٹی وی انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ ندھیوتم نے سال دوہزار تیرہ میں میوزک کمپوزر موہد پاٹک سے شادی کی بتا دیں ان کے پتی میوزک کمپوزر کے طور پر کام کر کے آج کافی زیادہ امیر ہو چکے ہیں اتنے امیر کی انہوں نے اپنی اسی کمائی سے ممبئی کے لوکن بالا علاقے میں ایک فلیٹ کھریدا ہے جس کے قیمت تقریباً کروڑوں میں ہے اور اس فلیٹ میں سب کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر ساری چیزوں کا مینجمنٹ کیا گیا ہے اور یہ فلیٹ اندر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اب بات کرتے ہیں ندھیوتم کے ہزبن کے پتا یعنی کہ ان کے سسر کی تو آپ کو بتا دیں ان کے پتا گجرات کے بہت بڑے بزنسمن ہے اور آج اپنی فیلڈ میں کافی سکسیسفل ہے اور اپنی اسی کمائی سے انہوں نے گجرات میں ایک بہت بڑی حویلی بنائی ہے جس کے قیمت تقریباً پانچ کروڑوں پہ ہے جو دیکھنے میں کافی آلشان اور خوبصورت ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو رہی اب بھنیتری ندھیوتم کے سسرال والوں کی پروپٹی کی بات اب بات کرتے ہیں ان کے سسرال والوں کے لائف سٹائل کی تو آپ کو بتا دے ان کے سسرال میں سبھی لوگ برینڈڈ کپڑے پہنتے ہیں شروع کر ان کے پتی سے تو بتا دے ان کے پتی فارمل ڈریسز پہننا زیادہ پرفر کرتے ہیں جس کے قیمت تقریباً ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے جس کو پہننے کے بعد یہ کافی زیادہ ہینسم دیکھتے ہیں ایکسپنسف کپڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں ایکسپنسف شوز کا بھی شوق ہے اور اسی وجہ سے آپ ان کے پاس گوچی اور پرادا جیسی کئی ایکسپنسف شوز دیکھ سکتے ہیں بات کر ان کے ساتھ سسر کے لائف سٹائل کی تو بتا دے ان کے ساتھ سسر لائم لائٹ سے کوسو دور رہتے ہیں اسی کے چلتے ہم آپ کو ان کے لائف سٹائل کے بارے میں بتا نہیں سکتے اب انت میں بات کرتے ہیں ان کے سسرال والوں کی لگزوریس لائف سٹائل میں چار چار لگانے والی کار کلیکشن کی تو بتا دے ان کے پاس ہے ٹوئٹا، سکارپی اور آڈی جیسی کئی لگزوریس کارز تو دوستوں آپ کو ابنیتری ندہ اتم کے سسرال والوں کی پروپٹی اور لگزوریس لائف سٹائل کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگہ سے جوڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں